اللہ 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 السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صاحب آپ سب ٹھیک ہوں گے تو الحمدللہ ہم صاحب بھی بلکل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور آج ماشاءاللہ سے پہلا روزہ ہے اور ہم لوگ جو ان سے بچوں کو نارمل روٹین کی طرح بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے چاہ رہی ہیں اور یہاں پہ محمد علی فیتہ جو ان سے صبح ساڑے تین بجے کے اٹھے ہوئی ہیں جب ان کے بابا اٹھے تھے تو انہوں نے ساتھ ہی ان کو اٹھا لیا تھا میں نے ان کو بڑا کہا کہ ان کو مات اٹھائیں ان کی نیند خراب ہو جائے گی پھر وہ سکولوں بھی انہوں نے جانا ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں پہلا روزہ ہے تو میں نے ان کو اٹھانا ہی اٹھانا ہے ان کی بنیاد کیسے ہوگی ان کو کیسے پتا چلے گا یہ کونسا پاکستان ہے جہاں پہ اتانے ہو رہی ہیں یا روزہ کھلنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور بچے خموشی سے آغازیں سن کے اٹھ پڑے ہیں تو میں نے ان کو اٹھانا ہی تھا تو برحال ان کو اٹھاتے اٹھاتے پھر چھوٹے جو ان سے بچے تھے وہ بھی اٹھ پڑے تھے اور تب سے لے کے اب تک تقریباً بچوں کو ساتھ بجے سکول چھوٹ دیا ہے وہ نہیں سوئے اور اب ان کے سونے کا بھی ٹائم ہو چکا ہے اور ہم لوگ الڈ میں آ چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ ضرورت کی کچھ چیزیں تھی وہ لینی تھی اور محمد علی فیدہ نے سیری بھی کی ہے اور سیری کر کے ہی یہ واپس اپنے سکول میں ساتھ بجے آئے ہیں اور ان کو میں نے لانچ بریکفاسٹ دے دیا ہے لانچ تو وہ سکول سے ہی کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کو بولا تھا اچھے طریقے سے کہ کھا لیے جئے گا اپنا روزہ جونس ہے وہاں پہ آپ مطلب رکھ سکتے ہو کھا کے روزہ رکھنا ہے وہاں پہ اور پھر لانچ بھی کرنا ہے یہ بچوں کے یہاں پہ شوز لگ رہی ہیں گرمیوں کے تو ہم لوگ وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے تو یہاں پہ تو جو شوز ہیں وہ تقریبا اس طرح کی ہیں کہ وہ نہ مطلب ان کے اندر پہنتے پہنتے سربٹ آ رہے ہیں اچھے کوالٹی کے نہیں لگ رہے ہیں اور بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ کوالٹی کی چیزیں ان سے ہیں اچھی کوالٹی کی چیز بھی اوفرز میں لگ جاتی ہیں اس طرح کی مارکٹس وغیرہ میں بعض دفع ایسا ہوتا ہے یہاں بھی گھڑیاں بھی پڑی پیاری لگی ہوئی تھی اچھی گھڑیاں تھی لیکن مجھے ضرورت نہیں تھی ایسا ہوتا ہے پاکستان کے لیے ہم لوگ لے سکتے ہیں اگر کسی کو چاہیے ہوں لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس جو گھڑی تھی وہ جو ان سے ہیں وہ میری بلوتوث کے ساتھ ڈیچ ہوتی تھی لیکن وہ بھی تک مور نہیں مجھ سے چلائی گئی تو وہ مجھے پہنے ہی نہیں جاتی میں سوچ نہیں ہوں کہ پانجی پڑ جگہ گھر میں کام کرنے ہوتی ہیں پھر وہ میرے چیزیں جو ان سے ہیں وہی ارجن دیتی ہیں یہاں پہ ایسا کو شوز جو ان سے تھے ماشاء اللہ پوری آگے تھے اور یہ شوز جو ان سے تھے اچھے تھے اس کی نسبت جو ہم نے پیچھے سائٹ پر دیکھیں ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی شوز لگی ہوئے ہیں کیونکہ ان کی وائی بوم میں کوئی تصویت وغیرہ نہیں تھی ہمیں چکر لگا رہے تھے راؤنڈ کر رہے تھے نکلنے کے لئے ہمیں اچھے شوز مل گئے تھے یہاں پہ فجر کے لئے ایسا کے لئے اور محمد علی کے لئے اس کے پاپا نے شوز لیں ہے میں نے کہا محمد علی کے لئے نہ لیں اس کے پاس پہلے بوز ہیں میں نے یہ لینے ہی لینے ہی لینے ہی کیونکہ فیضہ کے لئے شوز جو گھر میں کافی زیادہ تھے اور وہیسے بھی یہ شوز جو ان سے تھے تو میں نے کہا بیلو کلر کے شوز اتنے اچھے نہیں لگتے لڑکیوں کو سوٹ نہیں کرتے تو پھر اس لئے فیضہ کے لئے نہیں لیا وہ کینسل کر دیا مجھے پتا ہے وہ آکے ہم سے لڑائی کرے گی بولے گی ماما میرے کیوں نہیں لیے تو میں اس کو سنبھال لوں گی تو بس آج جو پہلا روزہ تھا تو رمضان کا تو میرے پاس ابھی ٹائم ہے تھا تو میں نے فٹا فٹ سے بچوں کو سلایا ہے تقریباً آٹھ بجے تھے آٹھ بجے تھے صبح بچے چار بجے کی اٹھوں میں ہیں آٹھ بچوں گے تھے آٹھ بچے کے بعد بچوں کو اندر سلایا ہے جا کے اور سکرانے کے بعد جو میری نالمر روٹین کے کام ہوتے ہیں وہ ہی کرنے جا رہی ہوں پیسے یہ بارا جونسا کام ہے نالمر روٹین میں نہیں آتا یہ صرف ہفتے میں ایک دفع ہی آتا ہے اور میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں تھا کل کی میں کر سکتی کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ سینٹرلی ویڈیو اپلوٹ کی ہے جو میں نے گھر میں چیزیں بنا کے فریز کرنی تھی تو بچوں کے ساتھ اتنا ہی مینیج ہوتا ہے ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی تو یہ میرا روزہ بھی ہے اور ساتھ میں کام کروں گی دھیان میں لگی جاؤں گی تو یہ میرے لئے اچھی بات ہے رمضان میں کام کرنا سواب کا کام ہوتا ہے سونا بھی سواب کا کام ہوتا ہے اتنا بھی نہیں کہ آپ عبادت چھوڑ دو تو میں زمانہ کا ایک سپارہ پڑتی ہوں جمزان میں تو اس دفعہ بھی معاشرہ سے میں سپارہ زمانہ کا ایک سپارہ ہی پڑھنا ہے اور یہ کام فینش کرنے کے بعد کیونکہ یہ بہت گھنڈا لگ رہا تھا تو میرے سے رہا نہیں گیا تو میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا باقی جو کام میں آپ کو دکھاؤں گی وہ گھر کے جو کام ہے وہ نارمل روٹین میں میں نے چاہے روزہ ہے یا نہیں ہے وہ مجھے کرنا ہی پڑتا ہے یہ گھر کے میرے نارمل کام ہیں اور اس طرح گھنڈ تو بچے گھر میں ڈھال ہی دیتی depois میں نے سنا ہے پاکستانغولوں سے کہ پاکستان کہتے ہیں اس کو ہاں ya جنرے میں اتنا تو گھر میں ایک وہاں پر تو گھر میں چاہی نہیں پڑتا وہاں پر لوگ دکھ بچے میں صفحائی ہوں کہ ہاں اس میں ہنا فائحت پاروں ایکی کھٹی اور دن میں دو ٹائم میں سکتی تھیں 3 obrig pulls ق lama محالی طرح پر محالی سکتی ہوں کہ خرد جموزہ کرتے دل سے جیسے ہیں آپ سٹنگ ایڈیا کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے اپنے کالے کپڑے جونز دیتے ہیں پہلے بھی اسی طرح ہنگر میں لگے ہوئے تھے لیکن ترطیب میں نہیں تھے تو میں نے ان کو ترطیب دے دیا ہے آپ میرے خیال سے یہ کام ہی ہوتوا کریں کیونکہ اب پندرہ گریڈ تک تو تیمپریچہ چلا ہی جاتا ہے اور بچوں کے ساتھ پہ میں جونز ہیں یہ کالے جونز ہیں یہ کونٹ ہوتے ہیں یہ کام ہی ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کو میں جب گاری میں جاتی ہوں تو کھانے کے لیے جاتی ہیں تو اپنے طریقے سے تو میں بڑے اچھے طریقے سے منیج کرتی ہوں لیکن جب بچوں کو پکڑتی ہوں تو ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو وہ گندی ہو جاتی ہے تو پھر میں آوائٹ کرتی ہوں نیک اوٹ پہن کے جانے کو تو زیادہ میں بلیک اوٹ جونز ہیں وہ یوز کرتی ہوں وہ فیلحال ادھر نہیں ہے وہ میں نے پچھے لٹکایا ہوا ہے دور کے ساتھ جو کلیاں میں نے نہیں لگے لگائی ہیں کلیاں کنڈیاں جو بھی ہوتی ہیں ہم اپنی پنجابی زبان میں ان چیزوں کے کلیاں کہتے ہیں جس کے ساتھ برطن نہیں کھپڑے لٹکانے ہوتے ہیں تو یہ سارے چیزیں میں نے مینج کر کے ادھر رکھ دی ہیں سارے اپنے سوٹیں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں جو میں ہینک کرتی ہوں اسے ہینکی ہوں میں صرف یہ دکھا رہی ہوں باقی جو پاکستان سے آئے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے وہ بڑے پیارے سوٹتے ہیں بڑے پیارے اس کی ریزائننگ تھی اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے یہ یہ کہ میں پاکستان ہی لے کے جاؤں گی اور ادھر ہی جا کے ادھر ہی جا کے زیادہ یوز کروں گی تو یہاں پر بات میں تھوڑی سی سکتی آئی تھی کیونکہ فجر نے تھوڑا تھا غلط کام کر دیا تھا چوٹیاں لگا دی تھی مجھے دندی پوڑنے لگی تھی کاٹی کرنے لگی تھی میری ہینڈ پہ تو یہاں پہ بند کرتے ہیں اس کو بند اب آتی ہے باری بچوں کے کمرے کی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سارا گھر کاراؤں دکھاؤں گی کتنا گھندا گھر ہو چکا ہوں اور یہ دیکھیں بچوں کا کمرہ زیادہ اسی طرح ہار ہوتا ہے میں اس کو سمیٹھنا ہوتا ہے میں بڑی دفعہ کپڑے رکھنے کا لٹکانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی جلدی جلدی میں سارا کچھ خراب کری دیتے ہیں وہاں پہ سارے کپڑے ہینگ سے اترے ہوئے تھے میں نے ان کو سارا دوبارہ سیٹ کرنا ہے اور ان کی بھی میں تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ ساری سیٹنگ کر دیتی ہوں ایسے تو ان کے کمرے میں بہت کام آتی ہیں کیونکہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا آنے کا آپ بھی کہتے ہوں گے کیا ہو رہا تھا یار جو اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا کمرے میں آنے کا ریلی اس طرف دو چھوٹے بچوں کی وجہ سے میں کمروں میں نہیں آتی پاتی کیونکہ ایک کو سو لاتی ہوں دوسرے اٹھ جاتا ہے دوسرے کو سو لاتی ہوں تو پہلے والا جھونٹا ہوتا ہے اس کا سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے اس طرح کھانے پینے کبھی یہی صحابہ کبھی کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے جب بنا ہوتا ہے تب نہیں کھاتے جب نہیں بنایا ہوتا تب ان کو کھانا کھلانا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے اور نہیں کھاتے تو پھر ان کو میں نے بڑے ٹرلے منتے کر ٹرلے منتے تو بچے مانتے نہیں کیونکہ ان کی سیجن میں نہیں ہے کہ وہ ٹرلے منتے مان جائیں ٹھیک ہے ان کو آرے وغیرہ لگا کے جن آگیا بوت آگیا کوئی کارٹن لگا کے دیئے بیڈر کے اوپر یا سوفے کے اوپر یا پھر میز کے اوپر چڑھایا اور اس کو کولا کے جمپ کرو ان کے موں میں کوئی چیز ڈالی اس طرح میں کھلاتی ہوں بچوں کو اور اگر پاستہ بنا ہونا تو بھوک لگی ہو تو بڑے آرام سے کھا لیتے ہیں لیکن ہاں یہ ہوتا ہے کہ ٹیبل کا سال چیزوں کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے ہر چیز پر پاستہ پاستہ ہوتا ہے ان کے جو ہاتھ بری ہوتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں سارے گئے میں نے ساری سوفائی کر دی ہے آپ کے سامنے ایک منٹ میں میں نے ساری سوفائی کر دی ہے ایک منٹ دیکھنے میں لگتا ہے لیکن کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ہزبینڈ کو میں نے کہا تھا ناشتے میں سوری 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 اب افتاری میں کیا لیں گے تو انہوں نے مجھے صاف منہ کر دیا انہوں نے میری بہت زیادہ بحث کے بعد انہوں نے کہا نہیں میں جوس ہی لے کے جاؤں گا اس آدمی فروٹس لے کے جاؤں گا جب وہ یہ کچھ لے کے جا رہے ہیں تقریبا انہوں نے ساڑھے تین بجے کام پر چلے جانا ہوتا ہے دوپہر کے تو رات کو پھر دو ایک بجے آتی ہیں کبھی دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبھی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن ابھی ان کی رات کی ڈیوٹی ہے تو افتاری وہ گھر پہ نہیں کر پائیں گے تو پھر میں اپنے لیے اتنا کچھ نہیں کر پاؤں گے یوں کہ کوئی بندہ اکیلا ہو تو پھر اپنے لیے اتنا کچھ نہیں کر پاتا اس کو اتنا مزا نہیں آتا اتنا مطلب اپنے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا اپنے لیے تو یہی بس ہوتا کہ گزارہ ہو جائے گا کوئی بات نہیں میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی اپنے لئے اپنی افتاری کے لئے لیکن جب کوئی ہزبین جب گھر ہوں تو پھر انشاءاللہ ضرور کال ان کی افتاری گھر پہ ہی ہے تو کال انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ میں ساتھ کچھ شیئر کروں گی کہ میں نے کیا بنایا کیا نہیں لیکن آج کی جو افتاری ہے وہ ہزبین کام پہ کریں گے اور میں گھر پہ کروں گی اور بچے تو آپ کو پتہ سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے ہیں لیکن وہ حمد علی فیضہ نے مگریب کی زانکہ ویٹ کیا تھا اور پھر انہوں کو میں نے چھنا چٹ بنا کے دی تھی وہ دنے وہ کھائی تھی میں نے ان کو ایک ہی مطلب برطن میں ڈال دی میں نے دونوں بین بھائیوں کو بولا کہ آپ لوگ کھالو یہاں پہ میں نے فجر کے لئے دودھ بائل کر دی ہے میرا سارا گھر صاف ہو چکا ہے اور بچوں کی علماری بھی جونس میں نے صاف کر دی ہے ماشاءاللہ سے تمہارا بھی پڑھ لیا تھا اس ٹائم تک جب میں آپ کو دکھا لیوں صفائی کرنے کے بعد مجھے ٹائم میرا تھا بچوں دونوں کو میں نے دوبارہ صدایا تھا تو پھر میں نے مطلب پڑھ لی تھی زہر کی نماز پڑھ لی تھی اور ساتھ ہی میں نے ایک سپارہ پڑھ لیا تھا آرام سے بیٹھ کے میں جلدی جلدی سے یہ کام جب میں نپٹایا ہے تو ساتھ ہی میں نے بچوں کی اٹھنے سے پہلے پہلے میں نے سارا واش روم صاف کیا صرف میں نے آپ کو واش روم کلین کرتے ہوئے نہیں دکھایا یہ پہلے دکھایا تھا کیونکہ سارا کچھ میں نے مینیج کرنا تھا تو ابھی زیادہ ٹائم لگ جانا تھا پھر میرے لیے اب بچوں کو سکور سے لینے کے لیے جائیں گے اور اسے سے واپسی پہ دیکھیں گے کہ کون کون سے فروٹ لانے ہیں مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو تب دیکھ کے پتا چلتا ہے کون کون سے فروٹ لانے ہیں ابھی میں نے پچھلیا کام وہ بھی ختم نہیں کیا تو دیکھیں اب بڑ پہ سوفے کے اوپر کوئی پیلو اب نظر نہیں آرہا ہوگا تو یہاں پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے کہاں پہ گئے اس لیڈل میں اور وہاں پہ میں نے انگور لائی ہوں ناشپتی اور سیب اور ساتھ میں بینگن کے بہت اچھ درہ کہ بہت پیاری پیارے بینگن تھے تو اس لئے میں میں نے بینگن بھی اٹھا لیا یہاں پہ فجر پتا نہیں کیا کر رہی ہے فجر فیضہ کی پینٹنگ کے ساتھ تو یہاں پہ جی سارے ہم لوگ فروٹس وغیرہ آگئی ہیں جو ہزبن نے کہا تھا ناشپتی اور انگور وغیرہ تو بس جی اب جی ہزبن نے یہی لیکھ جانا ہے میں نے جو سیٹنگ کی تھی دیکھ لیا آپ ساری سیٹنگ جو انسی نہ بچوں نے آتے ساری پاپا ان کے لیے بولا ہے کہ اب اس سارے کی سیٹنگ کر لو کہ بچے بہت زیادہ کام خراب کر رہے تھے بار بار ان کو نئی سیٹنگ کی وجہ سے وہ اتنا اچھل کود رہے تھے نا کہ میں ہمیں بس دارتا کہ وہ گیڑنا جائیں اور سارے پیلو بار بڑھ نیسے ہی پھینکی جا رہے تھے تو پیسے ہم لوگوں نے نبارہ سے وہی سیٹنگ کر دیا میں نے کہا تھا نا بس دو دیان منٹ کے لیے یہ سیٹنگ ہونی ہے زیادہ دیر کے لیے نہیں ہونی اور یہ بچوں کا ایریا بھی سارا میں ساف کر دوں گی یہ سارا پلینگ ایریا بچوں کے لیے بنایا ہوا ہے وہاں پہ ایک کلین اور ایک سوفا رکھا ہوا ہے ساتھ میں سونے رکھیوں میں ہیں بالوز وقیرہ یہ واشنوم جو ساتھ ہے ہم یوز نہیں کرتے دو بیڈہ آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں لگائے ہوں ہیں دو بیڈہ ہم لوگوں نے اس لیے لگائے ہوں ہیں کہ ایک بیڈ کے اوپر فجر ہو اس کے پاپا سوتے ہیں دوسرے بیڈ پہ میں نے ایسا کو لینا ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فجر سٹیل ڈائم اپنے بابا کے پاس ہوتی تھے کیونکہ ہزبین رات کو آنا ہوتا ہے دو دونوں نے کھولا ڈولا سونا ہوتا ہے کیونکہ ان کو پھر کام سے تھکے ہوئی آتی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ آرام سے کھولے ڈولے سوئیں تو یہ ان کے بابا کا بیڈ ہے بچاتے ہیں ان کے پھر ان کی اچھی طریقے سے سکاور وغیرہ اتر جائے اور یہاں پہ میں اور فجر اور ایسا میں درمیان میں فسی ہوئی ہوتی ہوں اور یہ پاکستان سے بیڈ شیٹ آئی تھی جو میں نے اوپر ڈال دی ہیں اور میں نے پاکستان بھی ویڈیو بنا گئے بجی ہے میں نے کہا جو آپ نے مجھے گیفٹ کے طور پہ بیڈ شیٹ بیڈی تھی وہ میں نے آج ہی ڈالی ہیں رمضان کے پہلے روزے پہ کیونکہ میں چاہتی تھی رمضان میں ہی میں ان کو یوز کروں اور جو پہلے نکال لی تھی وہ میں نے نکال کے واش روم میں مطلب دونے کے لیے میں نے ڈال دی ہیں یہاں پہ بچوں کے پلے ایریا کا ڈور کرتے ہیں بند اور جاتے ہیں دوسری سائٹ پہ کیونکہ میں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے پکانے کے لیے چل جم اور چکن اور یہ کچن کا ایریا جو ہم یوز نہیں کرتے کیونکہ ہمارا گھر دو تھے تو دو گھروں کو ایک ملا ایک گھر تھا ہمارا پہلے تو یہ والا گھر کو ساتھ ملا کے دو گھر بنا دیں گے ہیں اور یہ پورا اب ایک ہی گھر ہے جو ہمیں دیا گیا ہے تو اب میں کچن میں جاؤں گی اور دیکھوں گی کیا بنا ہے صورتحال کھانے پینے کی چلیں جی ملتے ہیں آپ سے کال کی افتاری میں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتی ہو نیکس ویڈیو میں ٹک کیر اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں رمزان مبارک